اللہ علیہ وسلم کے باقینا قرآف کے در سے دو خلیف مقامات سے آیتِ مبارکہ تلاعات کی ہے آقا قرآن حریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامینِ مرکندہ صاحب مطمئرہ میں سے ایک حدیثِ مبارکہ تلاعات کی ہے دو خلیف مطمئرہ سے کہ وہ مجھے اس مختصر سے مدر کے اندر اس آیت کا اور اس حدیثِ مبارکہ کا صحیح صحیح مقامات کی توفیت کا ہے حضرت اپنے حضرت میں نے جو آیتِ مبارکہ تلاعات کی دیرے میں اللہ نے اس آیت کے اندر اپنے راستے میں جان قربان کرنے والوں کی عظمت کو بیان کرنا ہے جو میرے ناستے کے اندر فتل ہو کے آئے جان کا نرانہ پیش کر کے آئے گردن کٹا کے آئے اور بھا کے آئے دنیا میں لو ایسے شخص کو ایسی مبارکہ زاد کو ایسے پسندیدہ اور چنیدہ اپنے اور مردہ ہوا بلکہ ہے بلکہ ایسا شخص زندہ ہے یوں سمجھئے کہ رب کے راستے کے اندر جو دنیا سے چلا گیا وہ مرانی کا حقیقت زندہ ہو گیا اور زندگی ایسی کہ اس زندگی کے بعد کبھی اس کے اوپر موت تاری نہیں ہوئی اور دوسری آئے کے باتہ میں اللہ تعزیٰ نے عبادت کا حکم دیا فرمایا بجائی تو فی اللہ حق و جہانی ہم مسلمانوں ایسے جہان پر جہازت کے جہان کرنے کا حق ہے جہان کی عظیم عبادت ہے ہم مسلمانوں کے لئے میرے اللہ نے بڑھ بڑی نعمت اور بڑھ بڑی عبادت رہی ہے مسلمان میں نے جہان کے اندر نکلنا اپنے لئے باعث سعادت سمجھتا ہے باعث فقر سمجھتا ہے اور جہان کرتے ہیں اگر اپنی جان کا نظرانہ رب کی دربان میں پیش کر دے تو میرا رب اس کی بنا کے لئے اس کی خوبصورتی کے لئے اس کو خوش کرنے کے لئے اس کو شہادت جیسے عظیم نعمت کا دفعہ آگیاں کرتا ہے میرے دوستو شہادت کو عظیم نعمت میں جس کے حصول کے لئے پہمبر خدا کائنات کے حبیر تاجگاری خطب نبوت محمد غربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت حالی ہاتھ کھا کر دعا کی اللہ نے شہادت کی موج کو فرور کرتا ہوں اللہ نے اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تیرے راستے کے اندر قدل کیا جاؤں پھر تمہارا زیدہ کیا جاؤں پھر تمہارا قدل کیا جاؤں پھر تمہارا زیدہ کیا جاؤں اللہ نے کہیں کہ جس کے لئے پوری کائنات نہیں ہو جس کے لئے کائنات کا نظام سجایا گیا ہو میرے اللہ نے جس کے لئے کائنات بنایا ہو ایسی ذات جس عظیم نعمت کی خواہش کر رہی ہے پکی بات ہے ہمیں کائنات کے اندر اس سے بڑی نعمت کوئی مورد ہو نہیں سکتی میں نے خریصوں کے حکمہ کا ایک حکیم کا خور نقل کیا وہ کل وطن ملک ایمان وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے ہم مسلمانوں کے لئے وطن سے محبت یہ کام چیر جائے ایمان کا حصہ ہم اپنی دھردی سے محبت کرنا اپنی دھردی پر جان کو قربان کرنا اپنی دھردی پر مائی کو قربان کرنا اپنی دھردی پر اپنے جان، مال، مگت اور اولاد کو قربان کرنا اپنے لئے باعث احسان سمجھتے ہیں ایک مسلمان عبادت کے پھر کتنا ہی نمضور کیوں نہ ہو نماز پوری پڑے یا نہ پڑے روزے پورے رکھے یا نہ رکھے اپنے آمان عقائق میں چاہے بھی نہ ہی نمضور ہے لیکن ربِ قامہ کی قسم ایمان اتنا ضرور ہے کہ دھردی ماں و جبتی ضرورت بڑی ہے پاکستان کا بچہ بچہ اپنی پور اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ضرور ہوا ہے اور یہ کیوں نہ کھڑا ہو اس کی پوری 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 تعلیم ہمیں ہمارے آقا اور اپنے آقا کی پیارے صحابہ سے دلتی ہے ایک وہ وقت ہے کہ لسکتر کے اندر میں نے نبی کے دور صحابی ہے اے تنام صالح میں وقع سے اے تنام عبداللت میں جہاں سے سوا کو پہلانے جبکہ اندر جانا ہے جبکہ ملان میں جانے سے پہلے رات میں وقت میرے دنی کے دونوں صحابی مہتے ہیں آپس میں مشروع کرتے ہیں سان کہتا ہے عبداللہ آج میں ایک دعا کروں گا میری دعا پر تو آمین کہنا بعد پھر تو دعا کرنا اور میری دعا پر میں آمین کروں گا مشروع کر کے دونوں دعا کرنے لگا جاتے ہیں سان میں ابھی وقع اپنی دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب تعالیٰ کی دروار میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانتے ہیں ربا کل میدانے جب ہوگا دشمن میرے سامنے ہوگا میں دشمن کے سامنے ہوں گا اللہ انہیں اتنی طاقت دے گا میری ہمت دے گا میرے ہاتھ میں تلوار ہو میں تلوار لے کر دشمن کی سب سے بڑی سوپر پاور طاقت پر سب سے بڑے پہلوان پر حملہ کروں اللہ انہیں اتنی طاقت دے گا میری تلوار اس کے سر پر لگے اس کے سر کے دور ٹکڑے ہو جائے ربا میرے ہاتھ سے کامروں کے سب سے بڑے پہلوان کو بدل دو کرانے یہ میری سب سے بڑی خانش ہے سامنہ ابھی مدکاس کی دعا سنو کر عبداللہ بن چارس وہ دعا پر ہاتھ پٹا کر آمین کہتے ہیں ان کی دعا ختم ہونے کے بعد عبداللہ بن چارس دعا کرتے ہیں ربا میری میں خواہش ہے کل میدانے جہاد لگے جہاں جہاد کا میدان ہو کامر سامنے ہو رڑائی کا مقت ہو اللہ ایسا کرنا کامر کی تلوار میرے پدل پر پرے میرے پدل کے ٹکلے ٹکلے کر دیے جائے میرے پدل کے ٹکلے پڑا دیے جائے میرا ناک کر دیا جائے میری آنکھ نکال دی جائے ربا میں تیرا راستہ میں شہید ہو جاؤں تاکہ کار جس وقت میں تیری دلوار میں حاضر ہوں تو میرا ناکھ کہیں سے اٹھایا جائے کن کہیں سے اٹھایا جائے مر کہیں سے اٹھایا جائے اور تُجھ اس پڑا کے کہے آپ دنوں میں تجھے پیار کروں تُجھے راستے کے اندر اپنا ہتر نمدر کو ربان کر رکے گا ہے عبداللہ بن نجاش دعا کرتے ہیں سالب نبی مکاس آمین کہتے ہیں میرا رب دونوں کی دعا قبول کرتا ہے صبح میدان جواد کرتا ہے میدان جواد کے اندر دونوں آپس کے اندر مشورہ کر کے جواد کے اتر پڑھتے ہیں اب جس وقت لڑائی ہوتی ہے دونوں کی دعا قبول ہوتی ہے عبداللہ بن نجاش ان کو میرا اللہ شہادت ادا کرتا ہے سالب نبی مکاس کے ہاتھ سے بڑا پہنوان کافر قتل ہوتا ہے بات کے اندر سالب نبی مکاس اور ہوتے ہیں میرا جہان ختم ہونے کے بعد آپ سے آسو بہا کر نکال کر کہتے ہیں اللہ دعا میں نے بھی کی تھی دعا عبداللہ نے بھی کی تھی قبول ملی بھی ہوئی قبول اس کی بھی ہوئی لیکن ربان عبداللہ من سے زیادہ سب کا تلیل ہے آئے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ہم مسلمان شہادت کو اپنے لئے تمغے امتیاز سمجھتے ہیں ہم الحمدللہ شہادت سے ڈر کر نہیں بھاگتے ہیں ہم شہادت کی موت کو اپنے لئے شہد سے زیادہ مٹھا سمجھتے ہیں ہم شہادت کی موت کو اپنی محبوہ سے زیادہ لگے اپنے صاحب نے محبت کرتے ہیں ہم اپنی جان کو حضرین پر لکھ کر اپنے اسلام کے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے ملک کی بقا کے لئے ملک کی فوج کے لئے کہ الحمدللہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں وہ اس سے ڈر کر نہیں بھاگتے ہیں مجھے تاریخ میں وہ واقعہ یاد آتا ہے میدانے جانت مگاہ ہوا ہے حضرت عبدالرہ ہم میرے آقا سکے بنا رہے ہیں توجہ میرے طرف توجہ آج وقت کو نہیں دیکھنا آج ملک پاکستان اور فاجہ پاکستان کے بارے میں ان کی عقیدت کے بارے میں کچھ بھردے کرنی ہیں ٹائم تو ہے نا ہم لوگ کے بارے مولو تو صحیح وہ پاکستان کو ضرورت ہے ملک پاکستان اور فاجہ پاکستان کو آپ کی حمایت کی ضرورت ہے آج بھی آپ اگر اپنے وقت کی قربہ نہیں دی دونے تو کم دوگی آج بھی اگر ان کے ہندردی کے لئے فائیت دونے تو کم نہیں دوگی آج بھی اگر ان کے ساتھ ہندردی ان کو خیلاج تاثیر خیلاج اقیدت پیش نہیں کر آگے تو میں سمجھوں گا کہ یہ اپنے وقت سے محبت نہیں ہے میرے دوست اس لئے توجہ کیجئے توجہ میں آپ کو واقعات سنا رہا ہوں جو میرے آقا کے صحابہ نے شہادت کے لئے دیان کے لئے ملک کے لئے کر کے لکھائے میدان جہان دگا ہوا ہے سبیں درست ہو رہی ہیں میرے آقا کے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں سبوں کے درمیان کے اندر دو بچے کھڑے ہیں ایک بچے کی عمر بارہ یا تیرہ سال ہے اور دوسرے بچے کی عمر اس سے بھی کل ہے ایک بچہ اپنے پاؤں کے پنجے کے اوپر کھڑا ہے ایڈیا اٹھا کے کھڑا ہے اپنا کدھ بڑا کرنے کے لئے کڑا ہے صرف اس لئے کہ میرے آقا میرے کدھ کو چھوٹا خیال کر کے مجھے دھیان سے واپس نہ کر دیں دوستو سینے پر ہاتھ نہ کر گھور کرنا میرے تبی کا ترمیت یافتہ یہ صحابی یہ بچہ کی بلا مبارک ہے میں دارے جہاد سے نرکت نہیں بھاگ رہا بلکہ پاؤں کے پنجے پر کھڑا ہے میرے آقا بچے کو دیکھ کر بہر نکالنے کے لکننے کا ارادہ کرتے ہیں یہ رو پڑتا ہے آقا سے حاصل نکالتا ہے آقا مجھے بھی جہاد میں جانے کی اجازت دے دیجئے میرے آقا اس کے جنتے کو دیکھ کر اجازت دے دیتے ہیں دوسرا بھائی وہ اس سے بھی چھوٹا ہے وہ ابھی درخواست کرتا آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے آقا فرماتے نہیں نہیں امر ابھی چھوٹی ہے تو جی ہاتھ پر نہیں جا سکتا میرا دوستو یہ چھوٹا بچہ آقا اور میرا بچہ ہوتا چانکلنگ پر رونے لگ جاتا ہے آقا اور میرا بچہ ہوتا مبایت لینے کی ضد کرتا بائیت لینے کی ضد کرتا لیکن قربان محمدِ عربی کے صحابہ پر قربان محمدِ عربی کی دربیت پر یہاں پر کھانے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر پینے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کسی اوٹ یا بھی نعمت کی بات نہیں بات ہو رہی ہے مہتا یہ جہاد میں جانے کی یہ دوروں صحابی کجا ہوتے ہیں آقا یوں کر لیجئے میں چھوٹا ہوں میرا بھائی بڑا ہے میرا بھائی کے ساتھ کشیو کرا لیجئے اس کو آپ نے جہاد پر جانے کی اجازت دی اگر میں کشیو کے اندر جیت دیا مجھے بھی اجازت دے دینا اگر میں اندر جیتا تو مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دے دینا اندازہ کیوں میں مقاملہ کوئی مٹھائی تقسیم نہیں ہو رہی تھی کوئی نور نہیں مل رہے تھے جہاد پر جانا تھا جہاد کو احسان چیرنی ہے رب کا قرآن کیا لے اتنا بڑا فریدہ ہے اتنا بڑا فریدہ ہے تم اس کو ناپسند مشکل سمجھتے ہو مشکل جس کو رب نے مشکل اور مشکل آنا فرمایا اس فریدہ کو آنا کرنے کے لئے دو بچے کشنی کر رہے ہیں ہمیں اجازت مل جائے ہیں ہم گرم صحابہ کا نام دینے والے ہیں دو دو کشنی کر رہے ہیں اب کشنی تیار ہوگی لڑتے نہیں یہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کان کو پکڑ کے کہتا ہے بھائی مجھے تو اجازت مل گئی ہے پیغمبر کی آدم ہوا کرتی ہے جب کسی کان کے کرنے کی اجازت دے پیغمبر کبھی اجازت کو سنگ کیا نہیں کرتا تجھے تو اجازت مل چکی میری اجازت کی خاطر دو تھوڑی قربانی دے دو نیچے زمین پر جتنے جام میں میں سینے پر لے پیغمبر مجھے بھی جام کی اجازت دے دے اب میدان لگا دونوں کی کشتی کشتی کے اندر بڑے بھائی وہ ترتیب کے مطابق خود زمین پر لیٹ گیا چھوٹا بھائی اس کے اوپر پیٹ جاتا ہے اب چھوٹا اوپر پیٹا سارے صحابہ دے گئے پیڑے آقا مصورہ پڑھتے ہیں آقا مصورہ پر سمجھ لے یہ چھوٹا بھائی اچھ اندر کہتا ہے آقا میں نے بڑے بھائی کو شکر سنگی ہے آقا میں وعدہ کیونکہ تشکرٹ کو دے دوں گا تو مجھے بھی جہاد میں جانے کی اہدا پڑھنے گی آقا شکر سمجھ Cindیے دے گی اب مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت دے دی جائیں ہم کہیں صحابہ کے نام دینے والے ہیں جو جہاد پر جانے کے لیے بھائیوں سے کشتی کرتے ہیں جہاد پر جانے کے لیے کافر سے لگنے کے لیے اپنا شگہ بھائی سے کشتی کر رہے ہیں اجازت بھی نہیں ہے جہاد پر چلے گئے ہیں میدانے جہاد نگاہے عبدالرہمان نے وہ کہتے ہیں میں کھڑا تھا تیرے دائے جانا کی جانی بھی بچہ ہے مجھے جن میں خیال آیا کاش کہ مجھے دائے اور مجھے جاری پر قومت والا برد ہوتا پر طاقت والا برد ہوتا پر دیر دوم والا شخص ہوتا وہ امید کر دشتر کے ساتھ مقاملہ کرتے ہیں ابھی میرے جن میں خیال آیا تھا وہ بچے ساتھیں کر کر پوچھتے ہیں اے چچا عبدالرہمان نے وہ ہم نے اس سوا ہے ہمارے نبی کی شاہد میں کھڑا بھی غصابی کرتا ہے عبدالرہمان پوچھتے ہیں آنے گا لیکن تم کیا کراؤں گے یہ کہتے ہیں چچا جان یہ تو نہیں پتا کیا کرے گے بس اقلاق بتا دوں گے وہ مجھے شخص ہے تو عبدالرہمان نے وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ سے اشائد کیا یوں سامدھی کافروں کا میدان لگا پتہ کافر اپنی سبوں کی کیاری کر رہے تھے میں نے وہاں سے اشائدہ کیا ابھی میرا ہاتھ نیچے نہیں اکر تھا میں دیکھ کر ہیناو رہ گئے کہ انہوں دونوں بچے پاس کی طرح قلعہم اور دشمن کے کافرے کے اندر روز رہے ہیں عبدالرہمان پوچھتا تھا اس کے اوپر حملہ کیا اس کو خرق کیا جہانب پاسر کیا انہی دو بچوں نے جن کا ملے آقا بچہ خیال کر رہے تھے باستو میں بتانا یہ چاہنا تھا ہم مسلمانوں انتباؤ کا نام لینے والی ہیں جنہوں نے جہاد کے لیے شہادت کے لیے استعمال محاصل کرنے کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کیے نہ اپنے مل کی پرواہ کیے نہ اپنے بچوں کی پرواہ کیے اور پھر وقت سے محبت ہمارے ایمان کا جن ہے یعنی ایمان کا جن کیوں نہ ہو اس لیے کہ میرے آقا نے نقوبت ملنے سے پہلے بائیس سال کی امان میں جو جانب نڑی تھی تو اپنے ملک کی مفادت کی ہوئے نڑی تھی تفسیر میں جانے کا وقت نہیں میرے آقا کوئی نقوبت نہیں ملی ہے مکہ کے اندر جن چھڑی ہے وہ جن چھڑی میرے آقا اس جن کے اندر تیر اٹھا اٹھا کر اپنے ملوں کو دیا کرتے تھے اور وہ تیر صرف اس لیے دے رہے تھے کہ مکہ کی حفاظت کے اندر لڑے مکہ کی حفاظت گورا ملے آقا نے اس مکہ کے اندر بائیس سال کی عمر میں جب لڑ کے میں حقیقت آپ کو انہیں بیغام دیا ہے جب بھی کبھی توہارے غلق پر توہاری گھنٹی پر توہاری سرزنی پر اگر کسی دشمن نے میں نے آنکھ سوڑا تھا میں نے آنکھ پر آنکھ کی کوشش کی تو میرے پاس کو پھر مند دیکھنا کسی چیز کی مسئلہت کو مند دیکھنا بلکہ اپنے ملک کی ہوادر کے لئے گھرے ہو جانا اس سے میں بڑی چورت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں بلکہ خلاج تحصیم پیش کرتا ہوں اپنے بھول کے رجعت آدم کو اور اپنی آرمی اپنی خورت کے اوننوں ڈمانوں کو جنہوں نے بھارت کے نماپاک آزائد کو جنہوں نے بھارت کے وہ نماپاک آزائد کو جب انہوں نے مری پاکز جھدی کے اوپر اپنے نماپاک آزائد دیکھانے کی کوشش کی میں قرمان جاؤوں مجالوں کی ع Everest پر اس پاک فاکز کی ع Permت پر اس صنیر عالموں کی اس پاک کی اوپر جس سے ہمارک گئی کہ بھارت نگر کسی آمین آنکھ سے میں نے ملکہ پاکستان کی طرح دیکھا بھمیت کا جواب پتھر سے نہیں اور میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں وقت میں عزیز ملکہ پاکستان کی فوج ہمارا فخر ہے ہمارا تقرب ہے ہمارا حرور ہے ہماری سنگرمی ہے یا ہمارے محافظ ہیں پاک فوکس کے جوانو احناد رکھا جس وقت پیو جیسل کیسل ضرورت پڑی یا ملکہ پاکستان کا بچہ بچہ تمہارے شانہ بشانہ وکناہ وکناہی ہوگا تو تمہارے ہمارے کھڑے ہوگے نہیں کروگے میرے دوستو کھڑے ہوگے یا نہیں ہوگے پاکستان کے ورگمیلہ أعظم کے ساتھ دولے یا دین ہوگے پاکơi احنادھ کے ساتھ دولے یا دین ہوگے اور میں دوستو میں یہ بات بھی بہنی شورت کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے آپس کے ایک خنافہ لاک شہی ہم آپس کے اندر پڑے ہوئے لاک شہی ہم دوبندی بھی ہے ہم برینی بھی ہیں ہم آلِ حدیث بھی ہیں لیکن ربِ کعبہ کی قسم عمل وقت پڑا حدلِ عظیم کی حفاظت کیلئے پھر ہمارا کوئی نسانی اختلاف بھی کوئی نسانی اختلاف بھی کوئی نسانی اختلاف بھی کوئی نسانی اختلاف بھی بلکہ سب کی زبان پر سب ایک بات ہوگی کہ سب سے پہلے اپاقیستان وہ کہہ نہیں ہوگا اور میں دوستو آج جسا کہلی آپ نے بات سوئی ہوگی یہ بڑا معلیلہ خود بڑا شور ہوا کہ وقت میں حضرت ان کے پاکستان جو وزیرہ حال نے لکھا کہ سیاست مدینہ بنانے چاہتا ہوں ہر ایک نے اپنے اپنے اڈال میں بات کی ہم نے بھی بہت مرتبہ بات کی لیکن آج وقت ہے سیاست مدینہ کی بات کو سمجھ لے گا توجہ کرنا توجہ کرنا آج وقت ہے سیاست مدینہ کی بات کو سمجھ لے گا کیسے وہ وقت ہے میرا دوستو میں تاریخ دکھاؤ مجھے وقت یاد آتا ہے جب بھی کبھی مدینہ کی سرنویر پر کسی نے میرے آنکھ لے کی اسلام کو جس وقت خطرہ ہوا مسلمان کو جس وقت خطرہ ہوا میرے آقا مدینہ کی سرنویر پر مدینہ کی ریاست پر ایک مندبہ آناز لگاتے تھے مدینہ کی گریوں کے اندر اگر ہیہ آلو جہاد کرنا لگتا رب کعبہ کی قسم نہ کوئی بچہ پیچھے رہتا تھا نہ کوئی عورت پیچھے رہتی تھی نہ کوئی جمال پیچھے رہتا تھا نہ کوئی بھوڑا پیچھے رہتا تھا سب کسیم میرے مدینہ کی عوان پر میگانے جمال پید کرنے کے دنگان ہو جاتے تھے ایک اسی طرح مدینہ آقا صاحب جنرل قرآن جارید مانکہ صاحب پانچ وچ کے جمالوں ہم دی مرکہ پاکستان کے ماشی ہونے کے مائنس ہم دی مدینہ ریاست مدینہ کی ہونے کے مائنس یہ بات کہتے ہیں اگر سرور پڑی ہنگاری جہاد کو نارا تم لگاؤ گے اور موٹے پاکستان کا ایک فرق تمہاری مقربت بن کر نگان میں نکلے گا نکلو گے نہیں نکلو گے بلا بلاہ آسیا اچھا ہوتا کوئی بچ میں میں ایسا نہیں کسی کو نارا دیا تھا نارا تکبیر اللہ حافظ بلاہ آسیا پاک فرق جہد میں نارا لگا پاکستان ہندہ آباد کچھ جنبہ ہونا چاہیے جوان کے اندر جنبہ ہونا چاہیے میں جنبہ بتاتا ہوں ان لوگوں کا ان لوگوں کا جنبہ میرے بات تو مرد جنبہ لکھائے الگ بات ہے اس ماہ کا جنبہ ہے مدینہ کی ریاست کے اندر میں نارا لگا ہے نارا لگا ہے ہریان جہاد کا میرے آقا کے صحابت یار ہرکر جہاد کے لیے آگے ایک ماہ گھر کے اندر پیٹھی ہے دوہ سال کا بچہ اس کی قوم کے اندر ہے آگ سے آسو نکل رہا ہے زاروں کتا روتی ہے یہ مومہ ہے جس کا خامی میدان جہاد میں شریک ہو کر شہید ہو گیا ہے بچے مقام میں لے کر بیٹھی رو رہی ہے کسی نے پوچھا کیوں رہی ہے گار ہوتی اس لیے ہو میں نے گھر میں ایک جوان مند تھا اس کو رب کے دین پر مدینہ کی ریاست میں قربان کر چکی اب گھر میں کوئی جوان نہیں اس کو جہاد پر روانہ کر سکتا ہے ایک جذبہ ہے نا ایک رو رہی ہے نا پھر اس کے بار بھی بس نہیں کیا بچہ اٹھایا مسجد نبی کے اندر آگی آقا آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہے آقا میرے گھر کے اندر کوئی اور جوان تو نہیں ہے یہ بچہ میرے گھر کے اندر ہے آقا اس کو قبول کر لیجئے آقا پوچھتا ہے یہ مطلب یہ بچہ کرے گا کیا دل پر ہاتھ رکھ کر میری اس ماں کا جورہ سننا میں آقا نے فرمایا یہ بچہ جہاد میں کرے گا کیا یا تو اپنی ہمارت نہیں کر سکتا یا گسوں کی ہمارت کیسے کرے گا یا خود کی ہمارت نہیں کر سکتا یا ریاست کی ہمارت کیسے کرے گا یا خود کی ہمارت نہیں کر سکتا یا اسلام کی ہمارت کیسے کرے گا قربان میں اسلام کی عدیم محبت کہنے لگی آقا میں جانتی ہوں یہ اپنی ہمارت نہیں کر سکتا لیکن کم اطلاع تو کر سکتا ہے جس مجائے کے ہاتھ کے اندر دائم نہ ہو وہ اپنے بدل کو تینوں سے بچانا چاہے تو میرے بچے کو آگے کرنے مجاہے تو بچ جائے گا حضرت عمیر حمدہ رضی اللہ عنہ سید شہدہ میرے آقا کے چچائے شہید ہوگی شہادت ملی ناک کاٹا گیا کام کاٹے گئے آنکھیں اکا دیئے جگر چیر کر کلیجہ نکالا گیا لاش پڑی ہے شہید ہے میرے آقا کی آنکھ میں آسو کسی شہید کی شہادت پر رہی آئے امیر حمدہ کی شہادت پر آئے چچا دینا لاش کا مصرح ہوا تھا نا میرے آقا کی آنکھ میں آسو آگے جو میں جملہ سنانے اللہ ہوں جملے پر ہوئے کرنا لاش رکھی ہے میرے آقا کی بھوپی حضرت صفیہ امیر حمدہ کی بہن لاش کو دیرنے کے لیے آتی ہے آقا کو پتا چلا تو بہن بھائی کی لاش دیرنے کے لیے آ رہی ہے آقا نے اشارہ کیا کہ اس کو روٹ تو دیکھنے کی اجادت نہیں ہے اجادت نہیں ملی وہ میرے نبی کے سیارے صحابہ سے پوچھ لے رہی اے مغمبر کے صحابہ بتاؤ کہ مجھے اجادت دیکھنے کے لیے کیوں نہیں ملی ہے صحابی فرمانے لگے آپ کو اجادت اس لیے نہیں دیکھیں کہ آپ عورت ساتھ ہیں لاش کا مزلہ ہے آنکھ نکلی ہوئی ہے کان کٹا ہوا ہے ناکھ اپنی جگہ پر نہیں سینہ چھتی کیا گیا ہے کئی آپ برداشت نہ کر سکو غم کے اندر باویلہ کرنے لگ لو میرا نبی کی شانت کے متعبی نہیں ہے میرا دوستو خزمان حضرت صحیح کی انگر پر یہ جملہ سننا تھا اور سن کر بڑی جلت کے ساتھ کہنے لگی نہیں نہیں جا کر محمد عربی کو جا کر بتاؤ مجھ میرے لیے اجادت لے کراؤ میں وہ بہت نہیں ہوں جو بھائی کی شہادت پر آبادیا کروں گی میں تو اس کی شہادت پر اس کی مید پر اس لیائی کے اپنے بھائی کو شہادت پر مباد مباد دے سکو یہ ہماری بہن ہے یہ ہماری مقتگاہ اور میں اس لیے نہ کہنا چاہوں گا ہم وہ مسلمان ہیں جو شہادت کو پیسیلے سے لگاتی ہیں وہ گئے کا پشاپ پینے والا وہ گئے کا پشاپ پینے والا ہم مسلمانوں سے کیا مقابلہ کرے گا جو موت سے خوف کھاتا ہے وہ ہم مسلمانوں سے کیا مقابلہ کرے گا یہ مسلمان تو موت کو سنے سے ملاتا ہے وطن کی محبت میں اسلام کی محبت میں یہ مسلمان تو شہادت کے طوری کو اپنے لیے سخر سمجھتا ہے یا مسلمان تو شہادت کو شرط سے زیادہ بیتا سمجھ کر میدان میں خود پڑتا ہے صرف اس لیے کہ وہ شہادت جس کے لیے میں نے نبی نے دعا کی ہے حقیقت مدنیہ کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں اس لیے میرے دوستو وقت ختم ہوتا ہے میں آپ کے سامنے یہی برخواف کرتا ہوں ہم حلالت تحصیم پیش کرتے ہیں افوالیت پاکستان کو ملک پاکستان کے روحیر آدھر کو جنرل کمر جاوے عبادلہ صاحب کو جنرل نے بروقت کاروائی کر دیا ملک پاکستان کا دفاع کیا لینے پڑ کے دفاع کرنے کا حق عدا کر دیا ہے اور احمد علیہ الحمدلہ مرزی ملہ کے نمبر سے یہ آوات کتانا میں بھی مداری سمجھتا تھا کہ ملک پاکستان کو چکل کرنی ضرورت ہوئی افوالیت پاکستان کو چکل کرنی اعلان کیا تو الحمدللہ سبح الحمدللہ ہمارا پچھا پچھا ملہان 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 کے لیے تیار ہے تیار ہے لیے نہیں جو نے بھی دارے ہاتھ کڑا پہ ہاتھ کڑا کریں ہاتھ کڑا پہ ہاتھ کڑا کریں ملک پاکستان ملک پاکستان پاکستان میرے دوستوں کے جذبہ رکھنا میں آپ کو خدیث مبارکہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں میرے آقا درشان مبارک ہے ملک مہتر محسوس ملک مہتر سہول میرے آقا نے فرمایا جو اٹھو مسلمان ایسا ہے جس نے زندگی کے اندر نکل جہاد کیا نکل جہاد کے اندر گیا اور دھنٹا دیا اس کے دل کے اندر جہاد کا شعب نہ مرانی نہیں اگر وہ مر گیا تو مارنا اللہ شعبتی نفاع یہ مسلمان ہورا کر نہیں بند کے منافق گھو کر مرے گا یہ مسلمان نہیں مرا یہ مسلمان نہیں مرا یہ منافق ہو کر مرا ہے جس کے دل نے جہاد کا جذبہ بھی نہیں ہے بیواغ سوء آج پاکستان کا فنگ رکھیں ان کے پاکستان کی خود سے دورت ہے آج ہرے ہر قسم کی مسئلہ کو ہر قسم کے اختلافات کو ہر قسم کی رنجشوں کو سائل پر کرنکر ملک پاکستان کی فوٹ مسائلہ ضروری ہے اسی ساتھ میرے کے لیے ابھی نماز جبا کے بعد آپ کے دلیہ خان کے اندر کل ایک وقیلہ آل پارٹی کانفرنس میں جس کے اندر مستلی سیاسی جماتے مددی جماتے ہر قسم کے لوگ انجمن تاجرات سیاسی صاحبی سب قسم کے بھائی ہوئی مکمل تابع کیا اس کے اندر بقیلہ طور پر ایک بھانتہ ہوئی تاہمونے کے بعد آج جبا کی نماز کے بعد ریوی نکالنے کا انتظام کیا صرف پاکستان کی فوٹ کو فلاد عقیدت پیش کرنے کے لیے اور پاکستان کی فوٹ کو جنرل کمر بادمہ صاحب کو وزیر آدم صاحب کو دیوان باوٹ کرانے کے لیے کہ ہم رہے الحمدللہ آپ روکوں کے شامعہ مشاہ رکھ رہے ہیں جب بھی تاہمونے دریا خان کا کوئی فرق نہیں دیگر شاہر کی طرح پیچھے نہیں رہے گا بلکہ سب اول مکرام ہوگا میری ابھی جمعہ کی نماز کے بعد باقاعدہ بیتر مکرم سے نکلے گی بیتر مکرم سے نکلتے ہوئے جہاں مسیفی دوست کریم میں جائے گی اور جہاں مسیفی دوست کریم سے ہوتے ہوئے وہ فوارہ چوک پر رہنے کا اشتتام ہوگا لیہا بزرہ سے درخواست ہے ہم یہاں سے پر ریلی شکل میں نہیں جائے گے آپ نے اپنا فرد منصوری سمجھیں آپ کو اپنی محبت کا ثبوت دیں ملک پاکستان سے محبت کا ثبوت دیں اپنی مانے لے بطن سے محبت کا ثبوت دیں اپنی پاک فرد سے محبت کا ثبوت دیں جمعہ کی نواز پہت کریں اپنے اپنے عداز کے اندر تولیگا ناغرز ہے اکیلیز ہے جنوس کی شکل میں جائے ریلی کی شکل میں بھی جس طرح یہاں سے پہنچے آپ بیتر مکرنہ پہنچے اگر میں بیتر مکرنہ نہیں پہنچ سکتا تو اسیدہ جنوسیٰ فرد سے در پہنچے اور اپنی عمال اپنی عمال مفاجر پاکستان کو بابر کرے کہ پاکستان کی فوت اور اس وشن کے اندر اکیلیتی ہو اکیلیتی ہماری بول بلکل اکیلیت نہیں ہمارا حکم اللہ اس پاک فرد کے شانہ بشانہ کرے ہیں میرے صاحبی بائیوں سے درخواست ہے کہ ہاں پر وجود ہے اس وشن پر سے پاک فوت کے حد میں پانستان کے حد میں جوڑی بات اٹھی ہے اس بات کو بھی اپنی قبری کا حصہ منا ہے تاکہ اکرہ ریکارڈ کے پر یہ بات بھی ہے کہ الحمدللہ نمیرہ مسجد کے نمازی اور نمیرہ مسجد کی اقتدامیں کی طرح سے بھی الحمدللہ پاک فوت کا بھرپور کام اور حمایت کا اعلام کیا جاتا ہے کام اور نمیرہ مسجد کی طرح کا بھرپور